تقریباً پانچ مہینے بعد السلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو میں ہوئی زار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اس ایلویر اپلانٹ کو آپ جانتے ہوں گے یہ ہے پارٹ فور اس سے پہلے پارٹ ثری میں بنا چکا ہوں ان کے سٹیپ بے سٹیپ ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح گروت بڑھ رہی ہے اس کے اندر کوئی خاد یوز نہیں کر رہا ہوں میں نہ ہی گائے کا گوبر یوز کیا میں نے صرف اور صرف ابھی مٹی کے اندر ہی یہ لگا ہوا اور ایسے ایریا میں پڑا ہوا جہاں پر جہاں پر تقریباً دو سے تین گھنٹے مورننگ کی دھوپ آتی ہے اور باقی ایریا تقریباً شیڈی ایریا رہتا ہے لیکن برائٹ لائٹ پورا دن کے لیے یہاں پر رہے گی کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی شیڈ نہیں ہے رینی سیزن بھی ہے اگست کی آج 20 تاریخ ہو گئی ہے تو چلی اس کو پاہر نکالتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں پھر صحیح سمجھ لگ پائے گی پارٹ 4 کو دیکھنے سے پہلے پارٹ 1 آپ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ سب کیسے کیا تھا اور اس کے اندر کون کون سی میں نے باتیں کی تھی اس کے بعد یہ والی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اور ریزرڈ بھی آپ کے سامنے ہیں کیا ہمارے اس پودے میں امپرویمنٹ ملی ہے یا نہیں تو میرے حساب سے تو امپرویمنٹ 4 رہی ہے یہ گاس بھی اگی ہوئی ہے لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا یہ گاس میں نے دوبارہ سے اسی مٹی کے اندر لگا دی تھی کیونکہ یہ پلاسٹک کا ٹب ہے اور رینی سیزن بھی ہے بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے مٹی کے اندر پانی ہر وقت موجود رہے گا جس وجہ سے آلو ایرا پلانٹ ہمارے گل سکتے ہیں تو گاس اگ جائے گی کچھ نہ کچھ پانی وہ بھی کنزیوم کر لیا کرے گی اور یہ دیکھئے جی اب ریزلٹ کی بات کرتے ہیں ریزلٹ تو کافی اچھا ہے بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ پپ تھا یہ نکل چکا ہے اور ایک یہ بھی تھا یہ بھی باہر آ چکا ہے اور یہ بھی بڑے والا پودا ایک سائیڈ پر جھک رہا ہے یہ دیکھئے ایک چھوٹا سا پپ اس کے اندر سے بھی نکل رہا ہے اور اور یہ دیکھئے اس سائیڈ والا اب بڑا ہو چکا ہے اس کے پیچھے بھی ایک پپ ہے یہ دیکھئے پودے بننے کو بہت سارے بن سکتے ہیں لیکن ان کو ان کے حال پر ہی ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے تب ہی ہمیں اچھا ریزلٹ مل پاتا ہے آہستہ آہستہ سے یہ سلائسز اور بھی بڑے ہو جائیں گے یہ ابھی ان کے اندر کافی ابھی جیل ہے یہ موٹے تازے ہیں لیکن بڑے سائیڈ کے نہیں ہیں ابھی آہستہ سے جیسے جیسے ان کی ایج زیادہ ہوگی تو ان کے سلائسز بھی بڑے سائز میں بدل جائیں گے مٹی کی گوڑی کرنی چاہیے لیکن مٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیچوے بھی اس کے اندر ہیں یہ آپ کو جو مٹی بربری سی مٹی دیکھ رہی ہے بھریک بھریک سی یہ مٹی کے اندر کیچوے ہونے کی نشانی ہے اور کیچوے تب ہی آتے ہیں مٹی کے اندر جب ہر وقت مویسٹر بنا رہے مٹی گھیلی رہے تو برسات کے دن ہیں جب بارش ہوتی ہے تو کافی سارا پانی اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے مٹی میں جمع تو نہیں ہوتا لیکن سٹور ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک مٹی اس کی گھیلی ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا کیچوہ بھی تو اس مٹی کے اندر کافی سارے کیچوے ہوں گے کیچوے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کو لیکن بہت زیادہ پانی رہنے کی وجہ سے جس طرح یہ حال ہو رہا ہے پب باہر نکل آتے ہیں مٹی سے یہ پرابلم ہوتی ہے اور وارٹنگ کی وجہ سے بس فیلحال کے لیے اس کی مٹی کی ہمیں گھوڑی کرنا پڑے گی تاکہ ایریشن سسٹم اچھا بن سکے مٹی کے اندر اکسیجن بھی جا سکے اور جو مٹی ایکسٹرا گھیلی ہے گھوڑی کرنے کی وجہ سے وہ بھی تھوڑی خوشک ہو جائیں مٹی کی گھوڑی کرنے کے بعد جتنے بھی نرم سلائسیز تھے وہ میں نے اتار دیئے ہیں اور جو گھلے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے اتنی مٹی کی صفائی کر دیں گے تاکہ سورج کی دھوپ مٹی کے اوپر صحیح طریقے سے آب آئے اب یہ جو چھوٹے چھوٹے سے پپس ہیں ان کو ہم دوبارہ سے مٹی میں لگا دیں گے یہ تو ابھی ساتھ میں فکس ہے اس لئے اس کو چھیڑنا نہیں ہے ہم نے اس کو اسی طرح رہنے دیں گے تھوڑا سا مٹی سے کور کر دیں گے روٹ ایریہ کو روٹ کرے گا تو یہ سٹیٹ اوپر والی سائٹ پر ہی کرے گا جس طرح کہ یہ کر رہے ہیں بس کچھ گھنٹوں کے لیے اس کو میں اسی جگہ پر رکھوں گا کیونکہ یہاں پر تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے دھوپ آتی ہے تو یہاں پر مٹی تھوڑی سی خوشک ہو جائے گی اس کے بعد میں میں اٹھا کر دوبارہ سے اسی جگہ پر رکھ دوں گا جہاں سے اس کو میں نے اٹھایا ایلویرہ پودے کی اچھی گروہ چاہتے ہیں تو ایک جگہ پر جہاں پر آپ نے فرس ٹائم میں اس کو رکھا ہے پودے کو ہمیشہ کے لیے اسی پلیس پر ہی رہنے دیں ایسا نہیں ہے کہ سات دن دھوپ میں رکھنا ہے سات دن شیڑی ایریہ میں رکھنا ہے کبھی دھوپ کبھی چھاؤں اس طرح پودے کی گروہ رکھتی ہے پودے کے سلائسز پیلے ہونے لگتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جتنا بھی مویسچر ہوتا ہے وہ بھی ڈرائے ہونے لگتا ہے تو پودے کی گروہ رکھ جاتی ہے یہاں بہت ہی سلو ہو جاتی ہے اگر تو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے تو دھوپ میں رکھیں اگر شیڑ میں رکھنا ہے تو شیڑ میں رکھیں اگر دھوپ چھاؤں والی جہاں پر رکھنا ہے جہاں پر دھوپ بھی آتی ہو کچھ دیر کے لیے جہاں پر شیڑی ایری بھی رہتا ہو وہ بھی جگہ سہی ہے بس جہاں پر بھی رکھنا ہے ایک مرتبہ رکھ دیجئے اور بھار بھار اس کو ادھر ادھر نہ کریں تو پودے کی گروہ رکھے گی نہیں اور میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سیو اینٹاٹا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا